السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء اکرام طلبہ اکرام قرب و جوار دور درہ سے تشریف لانے والے دوستو بزرگو بھائیو آج شبان ختم نبوت پاکستان کے زیر احتمام سالانہ گیاروہ ختم نبوت کورس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے مشایخ اعظام کی قیمتی گفتگو نسائح آپ پہلے بھی سمات فرما چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم جو خود دعا کے لیے اور شرکت کے لیے حاضر ہوا وہ مزید اقابر کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے حضرت اقدس مولانا مفتی منیر آمد الوی صاحب مخدوم و مکرم دامت فیوز ان کا حکم ہوا میں دوچارمنٹ آپ کے سامنے اشارہ تن کچھ ضروری گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا مگر اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ بھی چاہوں گا آپ حضرات آتے جاتے رہیں گے آپ توجہ دیں گے تمہیں ایک دو باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا میری گفتگو تقریر پر یا بیان پر مبنی نہیں ہے استاد محترم حضرت مولا محمد یوسف لدیانوی نور اللہ مرقدہوں فرمایا کرتے تھے کہ تجربے کر کے زندگی برباد مت کی جائے بلکہ تجربے کار لوگوں کے پاس بیٹھ کر تجربے لے لیے جائیں ہم نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا وہ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں اول تو آپ یہ سارے حباب جتنے بھی طلبہ اکرام ملعبہ اکرام یہاں سامنے وسیع وریز حال میں پنڈال میں موجود ہیں ہم یقینی طور پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت یقدس حجت الاسلام والمسلمین مولا قاسم ننوطوی رحمہ اللہ سے لے کر سیدہ طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تک جتنے اکابر ہیں آپ ہی انہی کے وارث ہیں ان کی روحانی اولاد ہیں ہے بے شکر آپ کے اشارے سے پتا چلنا چاہیے اور یقینی طور پر آپ ہی آج کے اساغر ہیں اور کل کے اقابر ہیں جس بندے نے کسی منحج پر جانا ہوتا ہے کسی منصب پر جانا ہوتا ہے آپ کسی کیڈٹ کالج کے تعلیب علم کو اٹھا کر پوچھئے تو وہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا اس کا بچہ کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کے شعبہ میں میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے اس بچونے کی عمر میں لوگ بڑے بال سمارتے ہیں بناتے ہیں تم نے ٹینڈ کیوں کروائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ جتنی دیر میں اپنے بالوں کو دوں گا اتنی دیر میں اپنا وقت اپنے مشن کو دے سکوں گا اشارتاً یہ بات آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم اگر مستقبل کے آج کا ساغر ہیں اور مستقبل کے اقابر ہیں تو ہمیں اپنا وقت کتنا قیمتی بنانے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی کو سامنے نکال کر رکھے تو وہ خود بتا سکے گا کہ میری زندگی کے اتنے گھنٹے ڈیلی معمول کے مطابق ضائع ہوتے ہیں نمبر ایک کوشش کریں گے اپنا وقت ہیم بھی بنانے کی نمبر دو اب ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ جتنے کام جتنے مشن ہمارے اکابرین کے تھے ان سبھی پر ہم کام کریں گے مگر ان سبھی پر کام کرنے کی سب سے بنیادی چیز سب سے بنیادی نکتہ وہ کون سا ہے وہ ہے فاصلے ختم کرنا کیا ختم کرنا بول یہ فاصلے ختم کرنا میں کبھی بھی آپ کو یہ دعوت نہیں دوں گا دس دن آپ نے یہاں اکابرین کو سنا اکابرین کے سامنے آپ زانوے تلمز ہوئے بیٹھا پڑا فیض یاب ہوئے کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا آپ فلاں جماعت میں جائیں فلاں میں نہ جائیں آپ جس میں ہیں آپ کو وہ مبارک ہوں لیکن آپ اپنے کام کے ساتھ دوسرے کے کام کو قبول کریں انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کام کو کیا کرے بھائی بولیے بولیے وہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنوالی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے نزدیک دنیا میں سب سے خوبی والا خوبصورت انسان کون ہے تو فرمایا دنیا میں خوبصورت انسان وہ ہے جو دوسرے کی خامیوں کے ساتھ اسے قبول کرے کس کے ساتھ قبول کرے زور سے کتنے افسوس کی بات ہے وہاں خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کا حکم ہے یہاں ہم قربانیوں کے ساتھ قبول نہیں کرتے یہاں ہم قربانیوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے فاصلے ہتم کیجئے یہ جتنے فاصلے ہیں یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے فاصلے ہتم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جہاں ضرورت پڑے مولا فضل الرحمن صاحب کو دامت برکات و ملاریہ ہم سارے وہاں پہنچ جائیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا کام ہمیں قبول ہے جہاں ضرورت پڑے شمانِ ختمِ نبوت کو آپ سارے ماں کھڑے ہو جائیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کام کو اپنا سمجھتے ہیں ضرورت پڑے جہاں نموسِ صحابہِ اکرام کو آپ سارے ماں کھڑے ہو جائیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان تمام مسائل پر ایک تھے ایک تھے اور ایک رہیں گے اب آخری ایک انتہائی اختصار کے ساتھ آخری بار آج سب سے زیادہ دنیا میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مختلف اپنی اپنی معلومات انفارمیشن کے مطابق جواب دیں گے کوئی کہے گا جناب ٹینک بڑا ہتھیار ہے کوئی کہے گا جی تری بڑا ہتھیار ہے کوئی کسی چیز کا نام لے گا مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے کا میڈیا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے اس زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار کون سا ہے میڈیا ہے آپ نے دشمن کو ہر میدان میں زیر کیا ہے مناظرے کے میدان میں مباحلے کے میدان میں تکلم کے میدان میں علم القلام کے میدان میں آپ کسی بھی میدان میں آئے آپ ہارے نہیں ہیں آپ جیتے ہیں مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنے اکابر سے بھی علماء سے بھی اور آپ تمام حضرات سے بہت ہی معذرت کے ساتھ آج میرے مسلک کی جتنی جماعتیں ہیں میرے مسلک کے جتنے کاز ہیں وہ ختم نبوت کے نام پر ہو وہ نموس صحابہ اکرام کے نام پر ہو وہ سیاسیات کے نام پر ہو وہ کسی بھی میدان میں ہو انفرادی طور پر کوئی کسی مقام پر بیٹھا یہ الگ انوان ہے مگر اجتماعی طور پر ہمارا پورے ملک کے اندر کہیں بھی میڈیا کے اوپر کسی قسم کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کی یہ ہے کہ جتنی ہماری جماعتیں ہیں جتنی ہماری تمظیمیں ہیں سیاسی ہیں مذہبی ہیں کسی ایک تمظیم کا بندہ اگر آپ میڈیا کی لائن میں چلے جائیں تو پورے پاکستان کے کسی ایک بڑے پی سی آر میں اپنا کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آتی اور میں آپ سے گزارش کروں کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تاریخی ختم نبوت کی پالیسیوں کا متعلق کر لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دشمن کو سب سے پہلے جسی سے کمزور کیا جاتا ہے وہ فینانشلی طور پر ہوتا ہے آپ شیزان کی مخالفت کرتے ہیں جی مگر آج تک آپ باور نہیں کرا سکے ہر بندے کو کہ شیزان کس کی ہے یہ اجتماعی الزامی طور پر میں بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے اس بات کا علم کیوں نہیں ہے کہ جس چیز کے ذریعے ہم نے لوگوں کو باور کرانا تھا وہ چیز ہمارے پاس موجود اس کی ایک موٹی سی اگزمپل سمجھے چھوٹا سا بچہ ہو گئے یہاں بھی حضرت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹا ہو گا اس بچے سے پوچھیں بیٹا تمہیں پیپسی کا پتہ ہے وہ بیٹے کا ہے مجھے پتہ ہے پیپسی کسے کہتے ہیں سپرائیٹ کا پتہ ہے یعنی پیپسی اور سپرائیٹ کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو شیزان کا کیوں ہے بات سمجھ آ رہی ہے دوسری مثال سمجھئے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ لے لیں توجہ ادھر دیکھیں آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھیں ہر بندے کو پتہ ہے موبائل کسے کہتے ہیں کیوں کہ موبائل والوں نے اپنا تعارف خود خود کروا دیا ہے مگر آج ہم اپنا تعارف خود نہیں کروا چکے دوستو کارکن تو بہت ہوں گے آخری بات کارکن تو بہت ہوں گے آج ہمیں ختم نبوت کے لئے اس جنون کی ضرورت ہے جس جنون کا نام سجدہ تا اللہ شاہ بھاری آج ہمیں اس جنون کی ضرورت ہے جس جنون کا نام سجد انور شاہ کشمیری ہے اگر آپ اپنی ذات کے اندر تھوڑا سا سوچیں تو آپ وہ کانفیڈنس پیدا کر سکتے ہیں کہ میں ہی آج کا عطا اللہ شاہ بخاری ہوں میں ہی انور شاہ کشمیری ہوں میں ہی غلام غوث ہزاروی ہوں اس جذبے کے ساتھ آخری آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک جیئیں گے جس پلیٹ فارم پر کام کریں گے جہاں بھی کریں گے اپنے مسئلہ کی کسی جماعت کی مخالفت ہماری سب سے بڑی تربیت سب سے بنیادی تربیت کیونی چاہیے کہ کسی کی مخالفت زور سے کہتے ہیں زور سے آتے لاکہ کسی کی مخالفت ہر ایک کے کام کو قبول دل سے قبول کریں گے اور میں آخری گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے ادرات یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سب میں مختلف صلاحیتیں موجود ہیں جو جلسہ کروا سکتا ہے اس کی اپنی فیلڈ ہے جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے اس کی اپنی فیلڈ ہے مگر خدا کا واسطہ جو فصیح اللسان ہے جن کی زبان بڑی صاف ہے جو اگلے کو دو چار پانچ سو بندوں میں بیٹھ کر نہیں میڈیا کی سکرین پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو جواب دے سکتا ہے تو وہ وہاں آ کر اپنا کردار ادا کرے اس کی ضرورت وہاں ہے اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے ضرورت کو محسوس کیجئے کہ کس وقت آپ نے دشمن کو کونسی جوز دینی ہے کونسا انجیکشن لگانا ہے کونسی گولی دینی ہے اس کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے اندر لوگ شزان سے اتنی ہی نفرت کریں گے جتنی نفرت مرزا غلام آمد قادیانی سے کرتے ہیں آج دیکھیں ہمارے پاس میڈیا کنٹرول نہیں ہے میڈیا کنٹرول نہ ہونے کی ورہ سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رانی کا جوس پیتے ہیں مگر ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ رانی کا جوس کس کا ہے اگر ہمیں پتا چل جائے تو یہ شاید پینے کے بعد ہمیں متلی آ جائے کہ آ جائے انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے آپ محبت کا پیار کا خلوص کا اور فاصلے مٹانے کا جو دامن ہے اسے تھامے رکھیں گے زندگی باقی ملاقات باقی وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْوَلَا مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ انتہائی خُقصولت خُقصولت خُقصولت